اچھا جی یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی جو نا لیئرز دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساری جو نا یہ آپ کو لیئرز ہیں تو یہ جو ہے وہ لیئرز پراتھا ہے کسوری میتھی لچادہ پراتھا بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے لیئرز پراتھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کسوری میتھی لچادہ پراتھا سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ آٹا لے لینا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہم گھر میں جو ہے وہ گونتے ہیں گندوم کا آٹا ٹھیک ہے اور اس کو اس طریقے سے پیڑا کر لینا ہے جس طریقے سے ماما کر رہی ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ نے ہاتھ کی مدد سے یا بیلنے کی مدد سے بیل لینا ہے بہت ہی مددار اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں آج شیئر کر رہی ہوں اس کو جو ہے وہ آپ بیل لیں گے لچادہ پراتھا تو آپ نے نام سنائی ہوگا لیکن اس طریقے سے لچادہ پراتھا آپ نے نہ بنایا ہوگا اور نہ ہی کھایا ہوگا دیکھیں اس کو اتنے سائز میں بے لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جب وہ گھی لگائیں گے پراتھے جب وہ گھی میں ہی اچھے بنتے ہیں تو اب ہم نے اچھے طریقے سے سارا گھی لگا لینا ہے اس کے اوپر زیادہ سارا بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسپی ہے بچوں کو بھی آپ بنا کر لنچ میں بھی دے سکتے ہیں ویسے بھی سنڈے بھل دن بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں اچھا یہاں پر ہم نے اب لال میچ کا پاوڈر دو سے تین چھوٹکیاں لال میچ کا پاوڈر ڈالیں گے ساتھ میں ہم چیلی فلیکس ڈالیں گے ٹھیک ہے جسے درپڑا میچ بھی کار جاتا ہے ایک چھوٹکی ڈالیں گے اس لئے ڈال لیوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بڑھا ہی اچھا ہاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں سوکا دھنیا ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون پیسا و سوکا دھنیا ہر چیز میں پیسی ویس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے نمک ڈال دینا ہے اور ایک چھوٹکی ہم نے نمک ڈالا ہے اچھا جی اب آئل جو بھی ہم نے مسالہ ڈالا ہے اس کو آئل کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے میں نے گھی کے استعمال کیا تھا گھی کو تھوڑا سا الکا سا گرم کر لیا تھا اچھا جی اچھا جی اچھا جی اب ہم کیا کریں گے جس طرح اس کے لچے بناتے ہیں تو چھوٹکی مدد سے ہم اس کو کٹ لیں گے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے لیئرز کٹ لینی ہے بہت اتیاز سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے پہلے آپ نشان لگا لیجی اس طریقے سے ہلکے ہلکے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ لینا ہے یہ دیکھیں کتنی مزے جو لیئرز بند رہی ہیں چھوٹکی ساتھ کٹ رہی تو تھوڑی مشکل ہو رہی تھی پھر میں نے کٹر کے ساتھ کٹ لیا ہے بہت باری باری جتنی باری کا لیئرز کٹ لیں گے اتنی زیادہ لچھے بنیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساری بڑی مزیدار قسم کی اور اب ہم اس کو کیا کریں گے اس طریقے سے فول کرنا سٹارٹ کر دیں گے بہت یہ اتیاد کے ساتھ آپ نے اس کو فول کرنا یہ تھوڑا سا مشکل سٹیپ ہے اگر آپ نے یہ کر لیا تو بس آپ کا پراتھا سانی سے تیار ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو اکٹھا کرتے رہنا ہے اچھا جی اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ دیکھیں کتنے مزے کی یہ بن گئے ہیں لیئرز اب ہم اس کو پیڑے کی شکل دے دیں گے اس طریقے سے اس کو فول کریں گے یہ پیڑا بن جائے گا اس کو آپ نے زیادہ نہیں پریس کرنا ہلکا سا جائے وہ پریس کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے جتنے پراتھا بنانے ہو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں یہاں پر صرف ایک ہی پراتھا بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو صرف ریسپی بتانی تھی اچھا جی اب یہ دیکھیں کسوری میتھی کا اس کو نام دیا اس طریقے سے دیا کسوری میتھی اور خشکے دونوں کو مکس کر کے اس کو خشکے اور کسوری میتھی کے ساتھ اس کو ہم بے لیں گے تاکہ جو کسوری میتھی اس کے ساتھ ہٹائچ ہو جائے ہاتھ کے مدد سے بھی آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں اور بیلنی کے مدد سے بھی پھیلا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگیں دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طریقے سے کسوری میتھی اور خشکا جو ہے وہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے بیل لیں گے بہت ہی مزیدار قسم کا پراتھا یہ تیار ہوتا ہے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بس جتنا سائز آپ کو چاہیے نورمل پراتھا جس طرح ہم بناتے ہیں اس طریقے سے جانا آپ نے اس کو اتنا سائز اس کا بڑا کر لینا ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کا یہ جو میرے آپ کے ساتھ رسپی شیئر کیا یہ آپ کو کیسے لگیا ہے اچھا یہ دیکھیں جی ابھی ہم نے اس کو جو مجھے پرائے نہیں کیا ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار قسم کی سکلوک آ رہی ہے جب ہم اس کو بنائیں گے یہ اور ہی اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہاں پر تبا گرم کرنے کے لئے پہلے سی رکھ دیا تھا اب اس کو پر ہم ہلکا سا جب بھی لگائیں گے تاکہ جو پراتھا ہے وہ ہمارا طوے کے ساتھ چھپکے نہیں چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں جو میں آپ کو دیتی ہوں تو آپ اس کو ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل نہ ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لچھے دا پراتھا ہے آپ کا بہت ہی مزیدار قسم کا تیار ہونے چاہتے ہیں اچھا یہ دو سے تین مینچ ہے اب ایک سائیڈ ہوگی ہے اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کو لیٹ سے نظر آ رہی ہے ہلکیل کی یہ جب تیار ہو جائے تو میں آپ کو لیٹ بھی تکھاؤں گی کہ کس طریقے سے اس کی لیٹ بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسری سائیڈ چینج کر دی اب ہم اس کے اوپر یہ لگائیں گے اچھا پراتھا جو ہے ہمیشہ low to medium flame پر بنتا ہے high flame پر کبھی بھی پراتھا نہیں بناتے ہیں اگر آپ بلکل تیز آنچ پر پراتھا بناتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے وہ پراتھا ہوئے لک ہی نہیں آتی وہ پھر روٹی لگتی ہے تو پراتھا اور روٹی میں فرق ہوتا ہے تو اس بات کو ذرا جائے وہ آپ دھیان میں رکھا کریں بلکل low flame کے اوپر low to medium بہتر رہتی ہے بلکل low پر بھی سین ہی نہیں رہتی وہ بلکل اکڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تیز پر جل جاتا ہے میڈیم جو ہے وہ آپ کے لئے بہتر رہے گی یہ دیکھیں آپ کو میں لیئرز بھی تکھاؤں اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی پہلی خوشبو جو آ رہی ہے مزہ آ رہا ہے خوشبو بہت ہی پہلی اور خوشبو تو بہت ہی پہلی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا قریب سے بھی آئے دکھا دیتی ہیں اور گھماتے رہنا آپ نے یہ پراتھا برانے کی ایک اور ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو آپ نے گھماتے رہنا ہے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھی طرقی سے پک جائے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا پراتھا تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو کسی بھی پلیٹ میں کسی بھی چیز میں ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ گفت آیا تھا اب یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کتنی پیاری لیئرز ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں صحیح ہو گیا اچھا جی یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی جانہ لیئرز دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ساری جانہ یہ آپ کو لیئرز ہیں یہ لیئرز پراتھا ہے کسوری میتھی لچھادا پراتھا بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے لیئرز پراتھا ٹھیک ہے اپنی انگلیش بھی تھوڑی جاننے ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو میں قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں کتنی مزیدار قسم کی جائنا یہ لیئرز بننے بھی ہیں اس کو جب آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے کامینٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو بریک فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں بچوں کی لنچ میں بھی دے سکتے ہیں سنڈے والدین بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار قسم کی بنتی ہے اور اس کی خوشبو ہے نا پراتھے کی آہا بہت ہی مزیدار ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جو ٹرائے کرنا ہے خوش رہے ہیں اللہ حافظ